اس لیے ہم اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی آیت کریمہ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهُ وَفِيْ عَرْضِ إِلَاهُ کہ یہ اللہ تعالی کی ذاتِ غرامی ہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود کی حسیت وہی رکھتا ہے اور زمینوں میں بھی معبود کی حسیت وہی رکھتا ہے اس کے علاوہ تو ہی عبادت کے لائق نہیں یہ وہ بنیادی اور اساسی نظریہ ہے دین اسلام کا اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحرین کا اور یہی ہمارا بطرہ امتیاز ہے اور یہی نظریہ توحید ہماری قومیت کی اساس ہے کہ ہر قومیت کی کوئی کوئی اساس ہوتی ہے مسئلہ آپ جا کر متحدہ ریاست ہائے امریکہ کو دیکھیں وہ امریکن نیشنلیزم کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں آپ یورپی یونین کو دیکھئے یورپی یونین جو ہے وہ اپنی یورپی نیشنلیزم کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں آپ عرب نیشنلیزم کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں جب مغرب میں یورپ نے سلطنت عثمانیہ سے انتخاب لینے کا سوچا سلطنت عثمانیہ کو رونگ ڈالنے کا سوچا اس وقت مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ترکی کو بچانے کے لیے اس نے ترک نیشنلیزم کا نعرہ لگایا اور ترک نیشنلیزم کی بنیاد پر اس نے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ترکی کا دفاع کیا آپ کسی طرح جو اور مختلف کونسنس بنی ہوئی ہے دنیا کی مختلف یونینز بنی ہیں انہیں آپ دیکھئے وہ اپنی مختلف یونینز کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے پاس جو اساس ہے اکٹھے ہونے کی مسلمانوں کے پاس جو اساسی نظریہ ہے اکٹھے ہونے کا جس نظریہ کے اوپر جس بینار کے اوپر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آپ اندوستان کے اندر دیکھئے کہ ہم جھگڑتے تھے ہم لڑتے تھے ہمیں گفرے کو مارتے پیٹے تھے اخوان اور پٹھان اور بلوچی یہ صدیوں کا تنازہ تھا سندھی اور پنجابی صدیوں کا تنازہ تھا اسی طرح دیگر جو لوکل قبائل تھے جو لوکل اقوام تھے وہ اسی طرح لڑتے جھگڑتے آ رہے تھے لیکن پاکستان کی تشکیری کے وقت کسی مارے نے ان تمام متحارب اور متصادف اقوام کو اکٹھا کر دیا اور انہیں ایک لڑی کی اختر کرو کر ایک پاکستان بنا دیا وہ ہمارے اکابر کا ہمارے اصلاف کا ہمارے مزدوں کا یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کے مطلب کیا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ